بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سبوخ سید سب بخیر ناظرین آج کل کی دنیا جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑی محذب دنیا ہے یہ ٹیکنالوجی کے جو چیزیں ہیں ان سے وابستہ دنیا ہے اور پوری دنیا میں آج انسان نے جتنی ترقی کر لی ہے اس کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ آگے کی دنیا کیسے ہوگی اقبال نے میں کہا تھا نا کہ سوچتا ہوں کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی تو دنیا آئے روز اتنے رنگ بدلتی ہے اتنے ڈھنگ بدلتی ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے اب بھی اس کی حیرتیں ختم نہیں ہوتی کہ حیرت کا ایک اور جہاں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن اس بدلتی ہوئی دنیا میں اس ٹیکنالوجی سے بھرپور دنیا میں سائنس کے اروج کی اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو اپنے مسائل ہیں وہی ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے تھے جو آج سے پانچ ہزار پہلے تھے انسان اسی طرح پریشانیوں کا شکار ہے اسی طرح ٹینشن کا شکار ہے اور اسی طرح انتشار کا شکار ہے جس طرح کے پہلی صدیوں میں ہوتا تھا حالات بدل گئے ٹول بدل گئے انداز بدل گئے لیکن جو واقعات ہیں وہ اپنی جگہ پر اسی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دنیا کو آج جتنی امن کی ضرورت ہے اتنی آج سے پہلے کبھی نہیں تھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے جنوسائیڈ ہو رہے ہیں کہ پہلے جب جنوسائیڈ ہوتا تھا تاریخ میں کتابیں ہمیں بتاتی تھیں اخبار ہمیں بتاتے تھے ٹی وی چینل ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا میں کس طریقے سے جنوسائیڈ ہو رہا ہے لیکن آج کی جو دنیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائیو جنوسائیڈ کے مناظر ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں کہ گھروں کو اڑایا جا رہا ہے بستیوں کو پامال کیا جا رہا ہے لاشوں کے ایک پورے ایسا لگتا ہے قافلے چڑھ رہے ہیں لاشوں کے اس طریقے سے انسانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے کہیں مذہب کے نام پر جنگیں ہیں کہیں علاقوں کے نام پر جنگیں ہیں کہیں فرقہ پرستی کے نام پر جنگیں ہیں اور پوری دنیا آج اس گرداب میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں جو بڑی محذب دنیا کے دعویدار ہے اس کے ماتھے پر امن کا سہرہ جو ہے وہ کیسے سجا جا سکتا ہے اور اس دنیا کو ہمیں ایک پر امن دنیا کیسے بنا سکتے ہیں دنیا کی ساڑھے آٹھ عرب کی عبادی ہے اس میں تقریباً پونے دو عرب کے قریب مسلمان ہیں یہ جو پونے دو عرب کے قریب مسلمان ہیں ان کا تو طرح امتیاز یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی اس نسبت کے وارث ہیں جو سلامتی سر تاپہ سلامتی ہے اور جس کے نبی نے یہ کہا تھا کہ من سلم المسلمون من لسانی و یدی کہ مسلمان کی تو تعریف یہی ہے کہ اس کے ہاتھ سے جب بھی کوئی کام ہوگا تو خیر کی صورت میں اس کا نتیجہ برامد ہوگا اس کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلیں گے وہ معاشرے کے اندر محبتوں کے چراغ جلائیں گے تو یہ بھی سوچنا ہوگا ہمیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے تو آج یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑے درد دل کا بھی تقاضی کرتا ہے اور ہمیں خود بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا اس طرف جاتے ہوئے انسانیت کی بقاہ اور انسانیت کی اسلامتی اس طرح سے ممکن ہے یا نہیں ہے تو آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بڑے معروف اور جید علماء کو ہم نے زحمت دی ہے تو یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور قوم کی رہنمائی کریں ہماری رہنمائی کریں اور بتائیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں کیا کہتی ہیں کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے اس کے بعد ہمیں اس سلامتی کا پرچم لے کر سلامتی کا علم کو لے کر پوری دنیا کے باز جانا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب وفاق المدارس الاربیہ پاکستان کے ترجمان ہیں بہت شکریہ محمدی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہمارے دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب اسلامباد ریسرچ انسٹیٹور سے وابستہ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین بلتی صاحب ڈاکٹر محمد حسین بلتی صاحب پیس پر بہت عباس کام کر چکے ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے محمد حسین صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا یہ جو امن ہے آپ کے دماغ میں یہ لفظ آتے ہوئے کیا فرام بنتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اسلامی تعلیمات امن کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شباہ وقت کا بہت اہم ترین موضوع اور اس پر ہر فورم اور ہر سطح پر بات ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے عملی طور پر افراد کو بھی اور معاشروں کو بھی اور ریاستوں اور مملکتوں کو بھی اس پر کام کرنے کی اور اس پر مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ امن ایک ایسی بنیاد ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کا گھر بناتے روح زمین پر اللہ رب العزت کی عظمت کا وہ ایک نشان ہے اس کی پہچان ہے اس موقع پر وہ رب زلجلال کی بارگاہ میں جو دعا مانگتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے یہ التجاہ کرتے ہیں رب جعل حاضر بلد آمین تو گویا کہ کسی شہر اور علاقے کا پور امن ہونا یہ صرف اور صرف وہاں کے لوگوں کی بقاہ کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے اللہ رب العزت کی عظمت کے اظہار کے لیے اور وہاں کے ماحول اور معاشرے کو پور سکون بنانے کے لیے جو اساس اور بنیاد ہے وہ امن ہے اور یہ جو پیغام ہے یہ قرآن کریم نے براہ راست دینے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر قرآن کریم میں ذکر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے بھی جد امجد ہیں ملت ابراہیمی پر الحمدللہ مسلمان بھی قائم ہیں اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں وہ نسبت یہ کرتے ہیں بلکہ اس پر بقاعدہ مہا ذرائی رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر زیادہ بہتر انداز سے کون قائم ہے ان کا وارث کون ہے ان کے جو تعلیمات ہیں ان کا صحیح معنوں میں علم بردار کون ہے تو اب یہ علم بردار ہونا ان کا وارث ہونا یہ تو عمل بتائے گا تو آج اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں تو امن کا جو سب سے پہلا نعرہ کہہ لیں یا جو سب سے پہلی دعا اور تمنا کہہ لیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا ہے وہ ان کی عارضو ہے تو آج اس کی بنیاد پر کم از کم جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں اور زیادہ تر مسائل آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے یہ آپس میں ہو گئے جو اس وقت دنیا کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تو کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تمنا اور عارضو کی تکمیل کی فکر کرنی چاہیے اور اس فکر کے لیے سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ جو اس وقت ظلم و ستم کا بازار گرم ہے آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ نہ اسپتالوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے نہ عورت اور بچوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے اور ایک ایسا ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور اس انداز سے نسل کشی کی جا رہی ہے کہ کوئی چیز بھی سیرے سے باقی نہیں چھوڑی جا رہی اور جس طرف حالات لے جائے جا رہے ہیں اللہ نہ کرے اللہ ربیزت اس دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں لیکن حالات تو ایسے بن گئے کہ ایسے لگتا ہے کہ اب تصادم کے نتیجے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ شاید دنیا کا نقشہ بدل جائے گا یہاں کا منظر نامہ بدل جائے گا اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو جائے تو اس لیے اس معاملے کو پوری سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کو اس پر بیٹھ کر گوھر کرنا چاہیے کہ اگر اسی رفتار سے معاملات آگے بڑھتے رہے اور اسی طریقے سے تصادم کا محول بنتا رہا اور جنگوں کی فضاء اور اس کی راہ ہموار ہوتی رہی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آج دوڑ ہے آپ سمجھیں کہ دنیا کی معیشت اسلحے کی خرید و فروغ پر بڑی بڑی معیشتیں کھڑی ہیں دنیا کی سیاست اس کی بنیاد جنگیں ہو گئی ہیں ہر ایک کے مفادات کی بنیاد جنگیں ہو گئی ہیں تو یہ مفادات وقتی تو نظر آنے لیکن نتیجہ کیا نکلے گا تو نتیجہ کا جو نتیجہ نکلے گا اس میں تو سب کے لیے مسئلہ بنے گا یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے ظاہرہ کہ جو بڑا ہے یا جس کے پاس قوت اور طاقت زیادہ ہے اگر نقصان ہوگا تو سب سے زیادہ اس کا ہوگا تو اس لیے اس معاملے پر سب کو غور کرنا چاہیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے کوئی ایسا ایک عمرانی معاہدہ کوئی ایک عالمی ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر نئے سرے سے لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور اس سے پہلے جو جو اس کے حوالے سے معاہدات ہیں عالمی اور اس پر ریڈ کراسٹ کے زیر اتمام مختلف داروں کے زیر اتمام کسی نہ کسی درزے میں محنت بھی ہوتی ہے اس کی طرح متوجہ بھی کیا جاتا ہے لیکن اس وقت ضرورتی سمرکی ہے کہ بہت ہی شد و مت کے ساتھ بہت آنگ انداز سے اس کی آواز لگائی جائے اس کی طرح متوجہ کیا جائے اور وقائے باہمی کا جو فارمولہ ہے اس کے مطابق اس وقت دنیا کی معاملات کو نئے سرے سے دیکھا جائے ورنہ جس تیزی سے محلق اتھیار آگئے چیزیں آگئیں تو پرانے وقتوں میں تو چلیں جنگیں ہوتی تھی انہوں کے نتیجے میں چند لوگ مارے جاتے تھے اب تو ایک بٹن دبانے کی بات ہے کسی کے ایک پاگل پان کا نتیجے میں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی تو اس ساری صورتحال پر اگر کابو نہ پایا گیا تو بلا شبہ ایک بڑے خطرے والی بات ہے بہت ہی اہم گفتگوہ آپ نے کی محمدی صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے اشارہ بھی کیا محمدی صاحب نے کہ انسانوں نے بلاخر یہ سوچا کہ اس طریقے سے دنیا نہیں چلنی تو لیگ آف نیشن کا قیام مارز وجود آیا اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ ہمارے سامنے آئی تو دنیا کے انسانوں نے یہ سوچا کہ اب شاید دنیا پرسکون ہو جائے گی کیونکہ پوری دنیا کی قیادت اکٹھی ہو رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اشرا ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کہیں نہیں کہیں جنگ کے نئے بادل جو ہیں وہ ہمیں دکھائی نہ دے رہے ہوں اس وقت بھی دنیا کے کئی علاقوں میں جنگیں چل رہی ہیں اور ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ان جنگوں کی موجودگی میں اقوام متحدہ ہمیں کہیں کامیاب دکھائی نہیں دے رہی جس کا بنیادی کام یہی تھا جو کانفرکٹ ہے اس کو ریزولف کرے گی تو وہ کانفرکٹ تو ریزولف نہیں کر رہی وہ کیا کر رہی ہے کہ جہاں پہ بھم دماغہ ہو رہا ہے وہاں روٹیا پہنچا رہی ہے وہاں خوراک پہنچا رہی ہے روٹی پہنچانے بہت اچھی بات ہے ان کا بہت بڑا کام ہے کہ وہاں پہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو کھانا پہنچانا ان کو طبیعی علاق فراہم کرنا میڈیکل کی سہولیات وہاں دینا لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس ہاتھ کو روکنا چاہیے جو ہاتھ وہاں ظلم کر رہا ہے اور وہاں کے لوگوں سے زندگییں چھین رہا ہے تو روٹی اتنی اہم ہے یا انسان کی سانس زیادہ اہم ہے اتنا خون ارزان کیوں ہو گیا اور میں صرف مسلمانوں کی خون کی بات نہیں کر رہا میں ہر اس خون کی بات کر رہا ہوں جو انسانیت کا یہاں اس دنیا کے اندر بہر رہا ہے تو یہ جو تھوڑا سا فریم ہمارے سامنے پورا ایک بھن رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں بتائیے گا کہ یہ عالمی قیادت کی اتنی بڑی ناکامی کیوں ہے کیا دنیا اتنے بڑے ذہنوں سے خالی ہو چکی ہے اور اتنے چھوٹے اور پس ذہن آ چکے ہیں ہماری دنیا کے اندر کہ ہم لڑائیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور لڑائیوں ختم نہیں کر پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو چونکہ آپ نے اتدا کی تھی امن صحیح اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم اگر وہ امن کی دعوے دار نہیں ہے تو وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی صحیح کیونکہ کامیابی کی زمانت ہے ہی امن میں جنگ چاہے ادھر کی ہو یا ادھر کی خون ان کا گیرے یا ہمارا گیرے یعنی مسلمان کا خون ہو یا کسی دوسرے انسان کا ہر صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دکھ کا باعث ہوتا ہے نقصان کا باعث ہوتا ہے لیکن اس سے بھی جب ہم آگے نکلتے ہیں تو اس وقت دنیا کی صورتحال کو ہم بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں دنیا کی صورتحال اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اگر میں ریاستوں کی بات کروں تو ہمارے پاس ریاستوں کے تصور ہے وہ دو طرح کا ہے ایک وہ ریاستیں ہیں جن کو ہم سیکیورٹی سٹیٹس کہتے ہیں اور ایک وہ ریاستیں ہیں ہمارے پاس جن کو ہم ویل فیر سٹیٹس کہتے ہیں بھی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں یا تو تماشے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں یا پھر یہ کر رہی ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو لوگوں کی نظر میں پورا کرنے کے طور پر ان جنگ زدہ ماحول کے اندر کچھ نہ کچھ پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں اب آئیے اس کی طرف کہ دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہوئی تھی لیگ آف نیشن کی بات اپنے کی یو اینو کی بات اپنے کی یونیٹی نیشن کی بات اپنے کی ان سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم دنیا کو ڈیولپ کریں گے اب ڈیولپمنٹ کا یہ قطعاً مطلب نہیں تھا جو آج کے لیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ایک سیلے روان لے کے آنا ہے ہم نے جو ہے وہ دنیا کے اندر معلومات یا دنیا کو گلوبل ویلیج بنا کر ایک دوسرے کے قریب کر دینا ہے ڈیولپمنٹ کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسان انسان کی قدر و منزلت سے آگاہ ہو جائے یہ بنیادی مقصد تھا اب کیا وجہ ہے کہ اس بنیادی مقصد سے ہمارے جو عالمی قیادت ہے وہ عوضہ برا نہیں ہو رہی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک نومیکلی اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے مفادات معیشت سے جڑے ہوئے اور اس معیشت میں کہیں نہ کہیں جنگ پائی جاتی ہے ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل دنیا بر کے رویوں کا اگر آپ کرنا شروع کر دیں نا مواسنہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رویوں میں بھی کہیں نہ کہیں غیر مساویانہ سنوک دکھائی دیتا ہے ایک طرف ہمیں یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا رویہ جب کبھی ہمارے اپنے اوپر انگوشت زنی کی جائے تو بدل جاتا ہے مگر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان جن کے طرف آپ نے بھی اشارہ کیا محمدی صاحب نے بھی اشارہ کیا کیا کر رہے ہیں بنیادی ضروریات زندگی سے جو ہے وہ محروم ہیں مگر اس کے باوجود ہم ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو زندگی کو بڑھانے کے لیے مطلب جو زندگی ختم ہو رہی ہے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں زندگی کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس دو سانسیں ہیں تو یہ مزید جی لے مگر ہم اس طرف نہیں بڑھ رہے کہ اس کے زندگی چونکہ خطرے میں ہے اس کو بچایا جائے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عالمی قیادت بنیادی طور پر ان چیزوں کی طرف مہر ہے یا ان چیزوں کی طرف چلی گئی ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل نہیں ہیں چاہے آپ یو این نو کی بات کریں لیگ آف نیشن کی بات کریں یہ ساری چیزیں اب ایک اور بہت بڑا علمیہ ہے وہ علمیہ کیا ہے وہ علمیہ یہ ہے کہ انسانی مزاج کے اندر رفتہ رفتہ چیننگ آتی جا رہی ہے انسانی مزاج عدمی برداشت کی طرف ہمارے اندر جو ہے نا طولرنس لیول جو ہے ہم اپنی اگر بات کریں تو بہت کم ہو گیا ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں روڈ پر جاتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے کہ عدمی برداشت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دستو گریباں ہوتے ہیں عام چھوٹے چھوٹے مسائل پر یہی مسئلہ یہی فینومینہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کی بہت سارے جوابات جو ہے وہ دیئے گئے ہیں مگر میں ایک کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو تین چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے اور اس کتاب کا نام ہے ریحاب الاسلامت ریحاب الاسلام اب یہ کتاب بنیادی طور پر کیا بتاتی ہے بنیادی طور پر کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس وقت اگر ہم صرف ایک مسلمانوں کو پن پوائنٹ کر لیں اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو ان کو اگر نقصان ہو رہا تو اس کی تین بڑی وجوہات ہیں ایک خوف ہے دوسرا مہاجرت ہے اور تیسرا جو بنیادی ہے وہ یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے خطرہ ثابت ہوں گی فیوچرسٹک پلاننگ جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ خطرے کے طور پر لیا جاتا ہے اب عالمی قیادت کا اصل علویہ یہ ہے کہ وہ ان تینوں مسائل کی طرف توجہ کرنے کی بجائے یا آپ یوں کہیں کہ وہ ظالم جو اس وقت ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اس کو روکنے کے بجائے اصل حدف کی طرف جانے کے بجائے کیا کر رہے ہیں جو سانوی چیزیں ان کی طرف جا رہے ہیں یعنی جو سیکنڈری چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے پرائمری چیزوں کی طرف نہیں جایا جا رہا اگر پرائمری چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ اس بات اس نحج تک بات پہنچ گئی ہے کہ اب تیزیبوں کے درمیان بھی تصادم پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے لوگ ایڈنٹیٹی کی بات کر رہے ہیں میری ایڈنٹیٹی کیا ہے دوسرے کی ایڈنٹیٹی کیا ہے اس میں آپ ایڈنٹیٹی کو ریلیجن پوائنٹ آف یو سے بھی لے سکتے ہیں سیویلیزیشن پوائنٹ آف یو سے بھی لے سکتے ہیں اچھا وطن کی اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں قومیت کی اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں نصر کی اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں اور یہ فسادات اس وقت پوری دنیا کو اپنی ریپیٹ میں رہے ہیں آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جو ریاست یہ پاورپل ریاست جو ہے وہاں بھی ہم نے دیکھا سیاہ فام اور سفید فام کا ایک پورا کونفلکٹ پایا جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے اصل حدف سے ہٹ گئے ہیں اور ہم جب حدف سے اٹیں گے تو الٹی میٹلی دنیا کے اندر جنگ کا ماحول پیدا ہوگا جنگ فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ تلوار لے کر دوسرے کے گلہ کاٹھا جائے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امن کو تباہ کر دیا جائے امن کی کسی بھی صورت کو تباہ کرنا وہ جنگ کے متعادفے کہلاتا ہے یہ ساری وجہ ہے کہ اصل حدف جو ہے وہ ہمارا اس وقت امن نہیں ہے کیونکہ ہم امن سے کوسو دور ہو جو کیونکہ امن کے ساتھ معیشت نہیں جڑی ہوئی جنگ کے ساتھ معیشت جڑی ہوئی ہے اور آپ نے اسلحے کے ساتھ کیونکہ دنیا کی بہت بڑی جو انڈسٹری ہے وہ اسلحے کے بنیاد پر کھڑی ہے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو لازمی انفلیونس کرتے ہیں اب آپ ویٹو پاور دے دیں گے ان لوگوں کو جو اسلح بناتے ہیں تو اسلحے کا تاجر ساری راہیں اسی چیز کے ہموار کرے گا کہ جنگ کی طرف بڑھتی ہیں اور جنگ کی طرف جاتی ہیں بہت ہی اہم نقاط آپ نے پیش کیے ڈاکٹر محمد سین صاحب یہ بات تو درست ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل دائری کے اندر رہتے ہیں ہم گفتگو کریں لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے جب یہ دنیا میں ریاستی وجود میں آ چکی ہیں تو وہاں پر ہم ہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بندہ یا انڈیا کا بندہ یا افغانستان کا کوئی شہری وہ اٹھے دوسرے ملک میں جائے اپنی تنظیم بنا کر لے کر چلا جائے فرادی سطح پر وہاں پر چلا جائے اور وہاں جا کے وہ یہ کہے کہ نہیں میں حق کے لیے لڑنے کے لیے آیا ہوں اور میں ظالم کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میرا مذہب مجھے اس بات کی تحرین دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑو لیکن ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے وہ اپنے ملک کی آئین کو اس کی حدود کو اس کی قیود کو پامال کرتے ہوئے وہ کہیں اور داخل ہو جائے تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کانفریکٹ ہمارے سامنے ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو تھوڑا سا یہ کلیر ہونا چاہیے کہ کچھ ہم نے ایسی ہیرو بھی بنا لیا ہیں جو دراندازی کرتے ہیں اپنے ملک کا آئین پامال کرتے ہوئے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ظاہری طور پر ان کا پوسٹر تو بڑا اچھا بنتا ہے لیکن اگر عملا دیکھا جائے تو بہت بڑا پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں خطے میں عملا کے لیے سوال کی طرف میں توجہ کیے اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس وقت دنیا جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے سہی اور میں تو لگ رہے جیسے سو حصوں میں تقسیم ہے یہ ہاں اگر بڑے پکچر میں دیکھیں ایک آپ دیکھیں جو یورپ ہے اور ویسٹرن کنٹریز ہے امریکہ اسٹریلیا اور نیو زلینڈ کو بھی آپ سارے اوشیانا کی کنٹریز کو بھی ملائیں سہی تو انہوں نے مجموعی طور پر کیا کیے مجموعی طور پر اپنے ہاں سے جو ایڈیالوجیکل جو ایکسٹریمیزم کا الیمنٹ ہے چاہے وہ جس بھی کلچر سے یا جس بھی مذہب سے اٹھتا ہو اس کے لئے سپیس نہیں رکھی وہ زیادہ تر سیکیولر اس پہ اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں لیکن یہی ممالک اچھا میڈلیز میں اور خاص طور پر میڈلیز نارس افریقہ میں اور ساؤتھ ایشیا میں ہمارے علاقے میں دیکھیں مذہب کو ایک پاور اور ڈیسٹریبیشن اور یعنی اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اور مختلف پھر لوگوں کو ایڈیالوجیکلی اس میں تیار کرتے ہیں اور ایک خاص مقاصد کے تحت پر ان کا استعمال کرتے ہیں تو بیسیکلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے جو سنٹریلیزیشن آف پاور ان کے پاس ہے اس کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو یا گروہی سطح پہ ہو یا کمیونٹیز کی سطح پہ ہو ہمیشہ اپنے اوپر یہ چیک کرنا چاہیے کہ میں تشدد کے ساتھ ہوں یا کیا کہتے ہیں امن کے ساتھ ہوں جانے جانے بالاکار تو نہیں بن رہے ہیں کسی بالاکار تو نہیں بن رہے ہیں کسی بھی انسان کے جان لینے میں کہیں استعمال تو نہیں ہو رہا ہوں تو یہ چیک اپنے اوپر رکھنا اور ایز ای کمیونٹیز بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوکل سطح پہ بھی امن کو قائم رکھنے میں اور خاص طور پر جب آپ ایک نیشن سٹیٹس کے فریمورک میں رہتے ہیں تو آپ کو لاف دی لینڈ جو ہے جہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کے اوپر سب سے پہرے لاہو ہوتے ہیں ظاہر بات ہے آپ ایک قانونی انٹیٹی بھی ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے شناختی کارٹ کے ذریعے اپنے پاسپورٹ کے ذریعے اپنے باقی معاملات کے ذریعے آپ ظاہر بات ہے وہ کسی نہیں کسی ملک کے فریمورک میں ہیں تو اس کے یعنی جو بھی آپ کے اصول ہے یا قوانین ہے تو اسی فریمورک کے اندر ہی ہمیں کرنے چاہیے اگر جو کچھ فیصلے ضروری ایسے ہیں جو سٹیٹ لیول کی ہیں سٹیٹ کو لینی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی معاملے میں سٹیٹ کو یعنی کردار ادا کرنا چاہیے تو اپنی سٹیٹ کو آپ بتائیں اور سٹیٹ کو کنوینس کریں آپ احتجاج کریں آپ مہاں کنوینس کریں آپ وہ نہ اٹھیں آپ وہ نہ کریں بہت شکریہ حسین صاحب بہت ہی امپورٹن باتیں آپ نے کی قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بجائے اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا تو مسلمان تو قرآن کا پابند ہے اگر کوئی شخص قرآن کی ان آیات کو نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لانے کا تو کہتا ہے لیکن عملاً قرآن کی تعلیمات سے ایک فارغ انسان ہے تو ایسے شخص کو ہم کٹڑے میں کھڑا کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا جو دعوی ایمان اور دعوی اسلام ہے وہ قرآن کی اصولوں کے مطابق نہیں ہیں آپ نے جو تفہیم میں قرآن حاصل کی ہے وہ کہیں اور سے حاصل کی ہے قرآن کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بندہ مومن وہ ایمان کے حوالے سے مومن ہے اور امن کے حوالے سے بھی مومن ہے اور جو مسلمان ہے وہ سلامتی کی حوالے سے مسلمان ہے اور اسلام کی حوالے سے مسلمان ہے تو اپنی اس ریفرنس کو لے کر چلے گا تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی کی قیام کے لیے ہر وقت جدوجہد کرے اس کے ہاتھ اور زبان سے رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق وہی نکلنا چاہیے جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اور ملکوں کے اندر خیر برامد ہو ورنہ دنیا میں جو عالمی امن کا خواب ہے وہ محض ایک خواب رہے گا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ اکلام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام افتداء میں خوش شامدید آج ہم بات کر رہے ہیں قیام امن اور اسلامی تعلیمات اور میں نے پہلی بات کی اور ہمارے جو سکولرز حضرات یہاں موجود ہیں انہوں نے بات کہی کہ کس طریقے سے اس وقت دنیا تباہی اور بربادی کا شکار ہے اور وہ ٹیکنالوجی جس نے انسانوں کے لیے سہلیات فراہم کرنی تھی اور کیم بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹیکنالوجی نے اس دنیا کی خوبصورت اور بلند و بالا امارتوں کو کھنڈر بنا دیا معصوم بچوں جن کی اسی ٹیکنالوجی سے حفاظت کی جا سکتی تھی ان کی دلدوز چیخوں نے دنیا وہ دیکھ کر حیران ہے اور تاریخ جس کے بارے میں صبح و شام ہم لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں فلان جنگ میں اتنے لوگ مارے گئے فلان جنگ میں اتنے لوگ مارے گئے تاریخ ہمیں بھول چکی ہے اب یہ جو تاریخ حرکم ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک دن کے اور دو دو دن کے بچے سولہ ہزار بچے ایسے مارے گئے ہیں جن کی امریں دو دن اور تین دن تھی کہ کس طریقے سے انسانیت کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور مختلف صورتیں ہیں مختلف شکلیں ہیں اس کی استحصال اپنے اوروج پر ہے اس ساری دنیا کو ہم نے امن اور سلامتی کا مرکز کیسے بنانا ہے یہ باتیں ظاہری طور پر کرتے ہوئے تو بڑا آسان ہے لفظیں میں زبان سے نکال دی ہیں لیکن امنی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک خواب بھی نظر آتا ہے بلکہ آپ تو خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ دنیا کے اندر امن کیسے قائم ہوگا ہم نے اپنی ساری زندگی انہی خبروں میں گزار دی کہ فلان جگہ جنگ ہے ملک کے اندر جنگ ہے ملک کے باہر جنگ ہے فلانی جگہ آپریشن ہو رہا ہے فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوار رہے گا کہ کیا ہماری زندگیوں میں کبھی وہ سورج بھی تلو ہوگا کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ امن کا سورج تلو ہوئے میں محمدی صاحب یہ بڑی تکریف دے ایک صورتحال ہے اور لازمی ہم یہ بھی چاہ سکتے تھے کسی اور مضوع پر بات کریں لیکن اپنے مضوع پر بات نہیں کریں گے تو پھر کس مضوع پر بات کریں گے تھوڑا سا میں چاہوں گا محمدی صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ بحثیت مسلمان آپ ایک عالم دین ہیں اور ما شاء اللہ کہ ہاں ٹریننگ بھی ہوتی ہے اس علماء کو آپ لاتے ہیں ان کی ٹریننگ آپ کرتے ہیں تو کیسے یہ بات ان تک پہنچائی جائے کہ ہاں ہم کچھ چھوٹا سا خطہ کم از کم اپنے ملک کو ہی امن کا گہوارہ بنا سکیں ہم پوری دنیا میں یہ بتا سکیں ٹھیک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تم سے بہت پیچھے ہیں لیکن امن اور سلامتی کے حوالے سے برداشت کے حوالے سے تحمل کے حوالے سے ہم دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور جب بھی کبھی کوئی تبدیلی آئے گی یا کوئی بہتری آئے گی اس کا آغاز افراد سے ہوگا ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے آغاز ہوگا بلا شبہ اوپر سے چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن تبدیلی جو ہوتی ہے دیر پا اور مؤثر اور نتیجہ خیز اس کا آغاز ہمیشہ افراد سے ہوتا ہے نیچے سے اوپر ہوتا ہے اس لیے یہ بہت اہم ترین کام ہے کہ ہم افراد پر میند کریں اور افراد کو اس پر تیار کریں ان کی ذہن سازی کریں انہیں یہ سمجھائیں کہ کس طریقے سے ہم نے دنیا میں رہنا ہے کس طریقے سے ہم نے امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے لیسے آپ نے تذکرہ کیا الحمدللہ ہمارے ہاں ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ ڈس میں پاکستان بھر کے مدارس کے فضلہ میں سے منتخب زیرہ کے ساروں کو تو ہم نہیں بلا سکتے لیکن جو زیادہ ذہین قابل نوجوان ہیں یا جو عملی زندگی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے والے انہیں ہم دعوت دیتے اور پھر دنیا بھر کے مختلف ممالک سے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوتے تو یہ ایک کاوش ہے جو ہم اپنی صدا پر کر رہے ہیں اس طرح کی کئی چیزیں الحمدللہ کرتے ہیں اور باقی جگہوں پر بھی یہ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں کسی کے پاس وسائل ہیں فورمز ہیں مواقع ہیں جہاں بیٹھ کر کوئی بندہ کوئی بات کر سکتا ہے کردار ادا کر سکتا ہے اسے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسی مثالیں اور ایسے موڈل پیش کرنے چاہیے کہ یہ ایک جگہ ہے یہ ایک چیز ہے جس میں ہم ایسی مثالیں پیش کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے ہمارے ہاں پاکستان میں یہ تھا کہ مدارس اور جو یونیورسٹیز ہیں یاسری تعلیم کے ادارے ہیں ان کے درمیان بہت فاصلہ تھا تو ہم نے عام دورافت کا سلسلہ شروع کیا یونیورسٹیز کے نوجوانوں کا مدارس میں بلانا شروع کیا مدارس کے لوگوں کو یونیورسٹیز میں لے جانا شروع کیا اسی طرح مسالک اور مقاطع فکر کے درمیان یعنی دوریاں تھی اب ہمارے قریب میں جو ہمارے ادارے ہیں وفاق المدارس کے اس طرح تنظیم المدارس کے یا دالو محمد یا گوسیہ ہے تو ہم نوجوانوں کو کھیلوں کے مقابلوں میں مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے مواقع دے مہیا کرتے ہیں تو ابتدا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کے دوسرے کے بارے میں تصورات ہی مختلف ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر چیزیں پڑھی سنی ہوتی ہیں لیکن جب آدمی لوگوں سے ملتا ہے تو اس کی جو خیالات ہیں اس کی جو سوچ ہے اس کے جو تصورات ہیں وہ بالکل یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پیمانے پر ہر سطح پر ہر جگہ پر جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں اس طرح کے دروازے کھولنے چاہیے اس طرح کی کابشنے کرنی چاہیے لیکن بدقسمتی پھر وہی ہے کہ جب ایک عالمی ماحول ایسا بنے گا جیسے اس وقت آپ نے غزہ کا تذکرہ کیا کہ غزہ کا معاملہ ایک ایسا اس وقت دنیا کے سینے اور ڈل میں ایک ایسا زخم ہے کہ اس زخم کے ہوتے ہوئے باقی جو بدن ہے وہ چین سے نہیں رہ سکتا اور اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں جیسا کہ عباسی صاحب نے بھی فرمایا اور میں ڈاکٹر روسین صاحب نے بھی فرمایا کہ دوہرے میں یار یہ جو ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان ملک کا مسئلہ ہے تو اس کو اور انداز سے ہنڈل کیا جائے گا مشرقی دیمور کے مسئلے کو سوڈان کے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو ان کو اور انداز سے ہنڈل کیا جائے گا اور غزہ کا جب معاملہ آئے گا تو غزہ میں جو ظلم و بربریت ہے یا جو وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سلسلے کو کسی جگہ بریک لگے یعنی آپ کے سامنے ہے کہ پہلے اسمائیل ہنیہ کا واقعہ ہوا پھر حسن نصر اللہ کا ہو گیا تو اب یہ والی بات کہیں تو جا کر رکھے گی اچھا پہلے صرف غزہ کا مسئلہ تھا پھر لبنان اس کی لپیٹ میں آگیا اب یمن کو آپ نے کھنڈرات میں تبدیل کرنا شروع کر دیا اور پھر شام میں حملے ہونا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پورا جو غلف ہے یہ سارے کا سارا جنگ کے جو وہ شولے ہیں وہاں بڑھکا دئیے گئے تو اس کو کون روکے گا یہ اقوام متحدہ ہے یہ دیگر جو ادارے ہیں وہ بالکل عضو معتل ہو کر رہے گئے عضو معتل نہ کہیں بلکہ وہ ان طاقت والوں کے یعنی مفادات کی تکمیل کے ذرائع بند کر رہے گئے تو اب اگر یہی ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر ریاکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جب آپ کسی کے لیے سارے دروازے بند کر دیں گے جب اس کے پاس آپ زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی تو پھر تو ظاہر ہے کے ریاکشن ہوگا اب یہ جو غزہ کا واقعہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی لیے ہوا کہ نصف صدی سے زائد عرصہ گزر گیا اس پر محنت ہوتی رہی آواز اٹھتی رہی کوشش ہوتی رہی کہ کسی طریقے سے اس کا راستہ کھلے جب نہیں کھلا تو آخر میں جب آپ کے سامنے موت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا تو آپ نے پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے لیے کوئی آخری کوشش تو کرنی بڑی امپورٹن بات آپ کر رہے ہوں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی یونیٹی نیشن کی جنرل اسمبلی ہے پوری دنیا سے قیادت وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے آپ اگر تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ اس مستق کو حل کرتے کہ ہاں 2024 کی جنرل اسمبلی ہے اس کا ایک ہی ٹاپک ہے کہ فلسطین کا مستقی کیسے حل کرنا ہے 2023 کی یہ تیہ کر لیتی کہ کشمیر کا مستقی کیسے حل کرنا ہے پوری دنیا کی قیادتوں کو اکٹھا کیا جاتا آپ بھی لابنگ کرتے پوری دنیا بات کرتی اور ساری جنگوں کو سامنے رکھا جاتا تو دلیل کی بنیاد پر یہ سارا کرتے لیکن بات وہی ہے کہ نیت میں امن قائم کرنا نہیں ہے اگر امن قائم کرنا ہو مجھے بتائیں دنیا کے بڑے بڑے مسائل لوگوں نے حل کی ہیں مجھے بتائیں کہ ہم چار لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم ارزانہ کسی نے کسی مسئل سے ہمیں پالا پڑتا ہے ہم کئی مسائل کو اکنور کر دیتے ہیں کئی مسائل کو ہم حل کرتے ہیں اور کچھ مسائل کو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ حل ہوں گے انہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن ستر پچتر سال ہوگے آپ کوئی مسائل نہیں حل کر رہے تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ نالائق ہیں یا آپ کی نیت میں فطور ہے تو یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ نالائق تو نہیں ہے اگر نالائق ہوتے دنیا میں اتنا بڑا کام کیسے کر رہے ہوتے دوسری بات سیدھی سی ہے نیت میں فطور ہے وہ جو نیت کا فطور ہے وہ اصل میں شہر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے آپ اپنے مفادات کے لیے تو بہت متحرک ہیں بہت ایکٹیو ہیں لیکن آپ انسانیت کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس طرح بہا شہر نہیں اچھا ڈاکٹر سامیت ورہ صاحب سے جانا چاہوں گا یہ سوال دیکھیں بڑا اہم ہے کہ 54-55 اسلامی ممالک ہیں اچھا لیکن ہم ہی دیکھ رہے ہیں کہ وسائل سے مالا مال ہیں سونے کے پہاڑ ہیں ان ملکوں میں ایسا نہیں الجزائر کو آپ دیکھ لیں اچھا مادنیات آپ دیکھ لیں کہ ایسی عجیب و غریب سمندر ایسے شاندار موسموں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں جس حوالے سے آپ دیکھ لیں آئل پوری دنیا رول کرتی ہے جس کی بنیاد پر وہ آپ کے پاس ہے لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ کے اندر ایسے لوگ پیدا کر دیا گیا ہیں کہ باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ملک کے اندر سیکٹیری نے وائلنس کریئٹ کر دیا گیا ہے دو لوگ آپ اس میں کٹھے نہیں بیٹھ سکتے ابھی محمدی صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے یونیسٹریز کے بچوں کو اور مدارس کے بچوں کے لیے راستے ہموار کیے کہ وہ آپ اس میں کٹھے بیٹھیں میں سچی بات بتاؤں یہ تو یہ والی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اس اسلامباد کے اندر بھی ایسی جگہیں موجود ہیں تو باقاعدہ روکا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں جانا ان کے پاس وہ بندہ کیا کرنے کے لیے آیا تھا آپ کے پاس یہاں پر اور سیم گھروں کے اندر یہ چیز پیدا کی گئی ہے کہ اس مذہب کا بندہ آپ کے ساتھ کوں گھر آیا ہے برتن لگ لگ کر دی جاتے ہیں تو وہ چیزیں تو باہر کی ہیں نا تو یہاں پر ان کو مقامی سطح پر بھی اگر آپ جنگ لگوانا چاہے نا تو ایسے فضاء ہر وقت تیار رہتی ہے تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہمیں کوئی اپنی ذات کا شور نہیں ہے یا ہم نے جو اپنی تعلیمات ہیں مذہب کے بارے میں قرآن جو ہمیں بتاتا ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ ہم اس سے آشنا نہیں ہو سکے کہ ہم اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو طاقت میں تبدیل کریں اس طاقت کو امن کے قیام کے لیے بروے کار لائیں دیکھئے ہم اس کو یوں شروع کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر انسان یہ نکلا ہے ان سے یا محبت سے انسان کا مزاج بنیادی طور پر کیا ہے محبت والا ہے مگر مسئلہ کیا ہے کہ انسانی مزاج نے جون جون ارتکا پایا ہے جون جون یہ آگے بڑا ہے تو ایک مسئلہ کریئٹ ہو گیا ہمارے ہاں ایک نکتہ نظر پوری کا پورا نکتہ نظر جو ہے وہ موجود ہے وہ نکتہ نظر کن لوگوں کا ہے وہ نکتہ نظر یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو دو طرح سے اپنے تسلط میں رکھنا ہے یعنی ہم نے اس کے اوپر قبضہ کیے رکھنا ہے پہلا طریقہ کیا ہے پہلا طریقہ جس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے وہ ہے ایکانومی ہم نے معیشت کی وجہ سے ہر شخص کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے اپنے زیرے غور رکھنا ہے اب دوسری چیز یہ تھی کہ ہر دور میں کیونکہ میں آپ کے سوال کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ہر دور میں جو ہے وہ حالات بدلتے رہے تقاضے بدلتے رہے جیسے آپ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ یہ کہیں کہ جنگ جو ہے وار سٹریٹیجز جو ہیں وہ کتنی موڈرن ہو گئیں ہیں آج کل کے موڈرن ڈیرام میں جو وار سٹریٹیجز ہیں وہ کیا ہیں ہم کہتے ہیں ہائیبریڈ وارفیر ہے ہم نے طریقہ بدل دیا اب مسلم کمیونٹی جو تھی اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو پیدا کر دی گئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے عیش و عشرت کو جو ہے وہ اپنے لئے کیا کر لیا سامان سمجھ لیا یہی ان کا سامان عزیز تھرہ آج بھی مجھے کہتے ہوئے یہ بڑا تاثف ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ آج بھی اگر مسلمانوں کی آپ مجموعی صورتحال کو دیکھیں چاہے آپ وائیسی کی بات کریں مسلم کنٹریز کی بات کریں ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہم کہاں آتے ہیں ایک سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا بیسک مادہ تھا محبت ہم اس سے دور ہو گئے یہ ہم جنرل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اب دوسرا بڑا علمیہ یہ ہے کہ انسان کو کیا کہا گیا تھا کہ یہ دن بہ دن ترقی کرتا ہے اس کا مزاج ارتکا پذیر ہوتا رہتا ہے یہ آگے بڑھتا ہے سائیکولوجی کیا کہتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پالش کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دن بہ دن کیا ہوتی ہے بڑھتی رہتی ہے آپ اس کو اگر گریجول پروسس کو بھی دیکھ لیں یعنی بچہ گریجول پروسس سے گزر کر اوپر آتا ہے اسی کو دیکھ لیں تو اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی فکر دن بہ دن آگے بڑھتی جاتی ہے بلاخر ایک سٹریج آپ کے پاس ایسا آتا ہے کہ آپ کا علم جو ہے علم و نور کی حسیت جو ہے اٹھتیار کر جاتا ہے پہلے دن سے آپ کا علم علم و نور نہیں ہوتا کیوں اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو اس وقت تک علم کی افادیت کا اندازہ نہیں ہوتا اور بنیادی طور پر علم کن بنیادوں پر استوار ہوتا ہے علم کا مقصد کیا ہے علم کا مقصد کیا ہے تلاش جستجو اور اس سے بڑھ کر مقصد کیا ہوتا ہے سچ کے ساتھ نکلنا ہمارے یہ جو چوون ممالک ہیں یا بالخصوص ہم اپنی بات کر لیں آپ مجھے ہی زمن میں رکھ کے دیکھ لیں ایک جنرل کانٹیکسٹ میں تو ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھایا جو ہماری ضرورت تھی جس کی وجہ سے آج ہم کیا ہیں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہم دنیا کو اور بالخصوص ہمارے مقصد میں ہم یہ دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ چونکہ علماء کے دائیں بائیں بیٹھے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں یا ترمیان میں بیٹھا ہوں کلاسیکل ہمارے ہاں ایک کلاسیکل نکتہ نظر بھی پایا جاتا ہے اور اس کلاسیکل نکتہ نظر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک دائرہ کار میں ہمیں رکھتے ہیں اس دائرہ کار سے بائرین انکلنے دیتے جس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے نہ دوسرے کے تصورات کا بتا نہ دوسرے کے خیالات کا بتا نہ دوسرے کے نظریات سے آگائی نہ ہی دوسرے کی آدات اور اتوار سے پتا نہ ہمیں یہ پتا کہ دوسرا شخص دراصل کس نہج کے اوپر کس اسلوب کے اوپر کام کر رہا ہے اسی وجہ سے ہماری تخلیقی صلاحیتیں اگر ہیں تو فقط ایک دائرے میں ہم ہر چخص علماء میں سے اپنے آپ کو تخلیقی صلاحیتوں کا مالک سمجھتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اور ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں لیکن کیا وہ تخلیقی صلاحیتیں دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے بالخصوص ہم علماء کی اگر بات کریں چاہے وہ اصلی دانشگاہیں ہماری یا ہماری جو مداری سے ہم کی طرف چلے جائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ اپنے دائرے سے باہر نکل کر ہم نے دوسرے سے تعرف کروایا ہو یا دوسرے کا تعرف کروایا ہو ہمارے لائبریریز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں اسی کو اگر آپ اوپر تک لے کے جائیں تو ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایک سرکل میں رہنے والے لوگ ہیں اور اس سرکل سے ہم باہر نکلتے نہیں ہیں ڈاکٹر حسین صاحب یہ جو گفتگو ہے لازمی یہ پھیلے گی اور یہ ایک نشیس کی تو بات نہیں ہے اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو آڈینز ہیں ان کو آویر کریں کہ وہ کسی اور کا ہتھیار نہ بن جائیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آئین کو سمجھنا کتنا ضروری ہے مبادیات کو جاننا کتنا ضروری ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کرنا اس کا ربط رکھنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جو ہماری نئی نسل ہے نئی نوجوان ہیں انہیں ہم کیسے بتائیں کہ امن کتنا اہم ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس پرگرام میں میری کوشش ہوتی ہے اور مجھے کئی بار یہ کہا بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرپننگ کرتے بیچ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کی بنیاد یہی ہے کہ مجھے آپ کی پوری بات سننی اگر میں آپ کی پوری بات نہیں سنتا تو اصل میں ایک انتشار آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے ایک میرے دماغ میں پیدا ہوتا ہے وہ انتشار بڑھتے بڑھتے لڑائی اور جھگلے تک پہنچ جاتا ہے آخر میں پتا چلتا ہے آپ بھی وہی بات کر رہے تھے میں بھی وہی بات کر رہا تھا وہ ہمارے شور شرابے میں بات پوری سنی نہیں تو بات سمجھ نہیں آئی تو ہمارے ہاں گھروں میں بھی یہی صورتحال ہے ماں باپ بیٹوں کی پوری بات نہیں سنتے ٹیچر سکول میں بچوں کی پوری بات نہیں سنتا آپ ڈسکشن دیکھیں نا ٹی وی چینلز پر وہ ہیٹ ڈی بیٹ جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ پیالی آپ کے سر پر آپ کا کپ میرے موں پر تو جب تک یہ نا وہ مزہ ہی نہیں آتا اور یہ ہر جگہ پر ہے ہجام کی دکان پر دیکھیں لکھا ہوتا ہے سیاسی اور مذہبی گفتگو سے پریز کریں وہ سیاست اور مذہب کا مخالف نہیں ہوتا اسے پتہ ہے کہ جاتے ہوئے میری پوری دکان توڑ پھوڑ کر کے چلے جائیں گے وہ اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو گفتگو کا ایک شائستہ طریقہ ہے یہ کیسے اختیار کریں امن کی بنیادوں میں سے کوئی مسئلے کے حل کی طرف بھی آتے ہیں نا جی بہت شکریہ اس کے لئے وہ شعور چاہے جو ہجام کے پاس ہے ہاں ہاں بہت اچھے اور ڈھابے والے کے پاس اس کو پتہ ہے کہ جو ہمارے فال لائنز کیا ہے کون سی چیزیں ہیں جو غیر تخریبی ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم یعنی توہے پہ بیٹھ کے پھر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی بجائے آپ ہزار اور چیزیں ہیں آپ اپنے آپ کی بات کریں اپنی فیملی کی بات کریں تعلیم کی خاندگی کی باقی جو روزمرہ جو مسائل ہے ان کی بات کریں اور اس کے برخلاف ہمارے میڈیا ذرائع بلاق سے لے کر باقی مباحث اور جو سپیسز ہے کمیونٹی سپیسز اس میں سب سے سرگرم جو ہی ڈیبیٹ وہی ہے جو مذہب اور سیاست کو لے کرتے ہیں اور وہی سے پھر چونکہ وہ پاور سٹرگل کے اندر ہوتا ہے اس لئے وہ پاور کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرا نیریٹیو یا میرا گروپ یا میرا مستق میرا عقیدہ میری پارٹی جو ہے وہی زیادہ حق نظر آئے وہی زیادہ صحیح نظر آئے اسی کا سکور زیادہ بڑے اور آپ کی بھی یہی کوشش ہے تو اس میں پھر کنفلکٹ لازمی اور ناگزیر نتیجہ ہے تو اس امن کو آپ کئی سطح پہ آپ دے سکتے ہیں ایک تو انفرادی سطح پہ اور پھر فیملی کی سطح پہ پھر کمیونٹی کی سطح پہ پھر انسٹیٹیوشنل اور اداروں خاص طور پر تعلیمی اداروں کے پھر ذرائع بلاق اور پھر آپ کے اوپر جو فیصلہ سازی کے اس میں تو یہ ان سب میں آپ کو سب سے پہلا کام آپ تو یہ کرنا ہے کہ وہی جو بات ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ نیت صاف کر لیں پہلے تو کہیں فطور میں نہ ہو چاہے ڈیسیجن میکنگ والے لیول سے لے کر نیچے انفرادی سطح تک آپ ایک تعمیری سوچ کے لے کے آگے بڑھیں ایک نیت صاف منزل آسان والی بات ہے کہ آپ اگر چاہتے ہوں کہ امن سے رہنا ہے اس ایک امن کا پہلو اپنے آپ کے ساتھ بھی آمن ہے کیونکہ انسان خود ہر وقت کانفلیٹ کے اندر رہتا ہے اس کے خیالات میں جذبات میں احساسات میں نفسیات میں تو اپنے آپ کے ساتھ بھی انر پیس کے لیے اپنے داخلی آمن کے لیے آپ کوشش کریں اپنے آپ کو ٹائم دیں ہم ہر وقت دوسرے لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اپنے مزاج کو اپنے ایموشنز کو خیالات کو جو تنکنگ پیٹرنز ہے آپ کیسے سوچتے ہیں یا آپ کی سوچ کو کون سی چیزیں ہیں یا باہر کے خارجی چیزیں ہیں جو آپ کی سوچ کو یعنی ہائیجیک کر لیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ان چیزوں سے آگاہ ہونا اور پھر انفرادی سطح پر یہ سارا نیت کے بعد جو آگے ہے کہ ایموشنز کو کنٹرول اپنے ایموشنز کو سمجھنا اور اس حساب سے لے کے چلنا اور سوچ بہت ہی اہم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم انفرادی سطح پر کیونکہ ہمارے دل اور دماغ میں بھی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس پر ہم پورا ایک پروگرام کرتے ہیں اور اس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ مولانا عبدالقدس محمدی صاحب ڈاکٹر شہباز علیہ باسی صاحب ڈاکٹر محمد حسین صاحب ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی کہ عالمی امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اور عالمی امن کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے اپنی جدجہد کرے اور اپنے جو قرآن کی تعلیمات کے سانچے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں وہ اپنے آپ کے ایک اچھا اور بہتر انسان بنانے کی کوششیں کرے دوسری بات یہ ہے کہ جب عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے انہیں مارا جا رہا ہے ان کے بات نہیں کرنے دی جاری تو ہمارے رد عمل کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ایک بہت امپورٹن بات ہے تو صرف یہی نہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے امن کے قیام کے لیے جدجہد کیسے کرنی ہے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ پر جاریت ہو اور اس کا جو رد عمل ہے وہ کس طریقے سے حمل کرنا ہے بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں ڈسکس ہونا چاہیے ہمارے مدارس میں ہماری جامعات میں ڈسکس ہونا چاہیے لیکن سب سے اہم اور سب سے بنیادی بات یہ ہے بی کائنٹ ایک دوسری کے ساتھ رحمدلی کا مظاہرہ کریں اور اس کائنات کے ساتھ رحمدلی کا مظاہرہ کریں ہم رحمت العالمین کے ماننے والے ہیں جسے اللہ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت العالم بنا کر بھیجا تو رحمت العالمین کے امتی کا فرض بھی ہے کہ اس پوری کائنات کے لیے رحمت کا سبب بنے نہ کہ زحمت کا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ